علم ہے اور جس کو علم نہیں ہے یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے علم والا ہے تو وہ اس کا مقام بڑا رہے گا اس کا درجہ بلند رہے گا علم کی وجہ سے لیکن آج ہمارا ماحول اور آج ہماری تعلیمات اور آج ہم لوگ جو دنیاوی کاموں کے اندر مصروف ہیں دنیاوی مشغولیات میں لگے ہوئے ہیں وجہ کیا ہے میری مائیں اور بہنیں ہم اپنے بچوں کو اسکول اور کالیج کی فکر کرتے ہیں کہ وہ اسکول اور کالیج جا رہے یا نہیں جا رہے وہ ہومورگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کی ہم تمام کو فکر ہوتی ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے بھی اسکول پڑا ہے دینی تعلیم ہم نے نہیں سکھی قرآن کی عظمت کو ہم نے اپنے دلوں میں نہیں رکھا کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن کی عظمت سکھائیں گے ارے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کے ذریعے سے وہ شرابی اور کبابی کا بیٹا جب اس کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ شرابی اور کبابی شخص کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا اور وہ جب عمر کو پہنچتا ہے تو مدرسے میں داقلہ ہوتا ہے اور وہ جب پڑتا ہے بسم اللہ الرحباد الرحیم اللہ پاک اس کی برکت سے عذابِ قبر کو روک لیتے ہیں عذابِ قبر کو روک لیتے ہیں تو یہ قرآن کی عظمت ہے قرآن کا احترام ہے جن کے دلوں میں قرآن کی عظمت آئے گی قرآن کا احترام آئے گا انشاءاللہ وہ کبھی اپنی زندگی میں ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے آخرت بھی بنے گی دنیا بھی بنے گی اور جن لوگوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں ہیں قرآن کا احترام نہیں ہیں تو وہ لوگ کبھی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے یہ ذریعہ ہے اپنے آخرت اور آخرت کے مراتب کو تیع کرنے کا تو چونکہ ہمارے ذہن و دماغ میں دنیاوی تعلیم ہیں دنیاوی ایجوکیشن ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں ان کو ٹیوشن لگا رہے ہیں آٹھ گھنٹے وہ اسکول میں دے رہا ہے اس کے باوجود پھر ٹیوشن لگا رہے ہیں تاکہ ریزلٹ اچھا ہے تعلیم اچھی ہو ہاں ہاں بہتر ہے تعلیم اچھی ہونا چاہیے بچوں کا ریزلٹ اچھا ہونا چاہیے لیکن کیا ہمارا بچہ ہمارے بچے کی نماز بھی صحیح ہوئی یا نہیں ہمارے بچے کے قرآن کی تلاوت صحیح ہوئی یا نہیں ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنے لیے کچھ کرتے ہیں مسئلن والدین ہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ پراپٹی چھوڑیں گے کچھ مال دولت چھوڑیں گے لیکن اپنے بچوں کو صحیح مسلمان نہیں بنائیں گے اپنے بچوں کو صحیح مومن نہیں بنائیں گے اپنے بچوں کو اللہ کا ڈر خوف نہیں دلائیں گے اور جنت کا اشتیاق اور جہنم سے پناہ مانگنے کا جذبہ اور جہنم سے ڈر اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں تقویہ و طہارت ہم اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا نہیں کریں گے بس وہ کسی طرح سے کما کر کے لائے اور کما کر کے لائے ہمیں دے دیں اور ہماری دنیا بھی ضرورت پوری ہو جائے بس ہم خوش ہیں میری ماں اور بہنیں ان ماں سے ضرور کل قیامت کے دن سوال ہوگا اور ان کے تعلق سے کل قیامت کے دن پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی کلکم راعین و کلکم مسئول ان رعیتہی ہر وہ ذمہ دار ہر وہ مالک اور ہر وہ شخص جو بڑا ہے اس سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے اپنی ریایہ کے ساتھ کیسے سلوک کیا مثلا ماں ہیں اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ اس کا رویہ کیا رہا وہ دنیا میں بازار میں دن بھر گھونتا رہا بازار میں دن بھر وہ پریشان رہا کاروبار کرتا رہا اور کچھ دنیا کما لیا اور ہماری ضرورتوں کو پورا کر لیا ہم خوش ہو گئے کبھی ہم نے اپنے بیٹوں سے اپنی اولاد سے اپنی بیٹیوں سے کیا ہم نے کبھی یہ سوال کیا کہ اے بیٹا تُو نے دنیا میں اور دن بھر اتنا کمایا اور اتنا دنیا میں مصروف رہا کیا تُو نے نماز بھی پڑھا کیا تُو نے صدقہ بھی نکالا کیا تُو نے کوئی نیک کام کیا جسے اللہ خوش ہوتا ہے کبھی ہم نے اپنی زبانوں سے یہ سوال کیا ہے نہیں کیا ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے دلوں میں آخرت اور اللہ کی عظمت نہیں ہے اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ نہیں ہے اس وجہ سے ہم کبھی اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو نیک اور برے کاموں کی تلقین نہیں کرتے ہیں کہ نیک کام کریں اور برے کام سے اپنے اولاد کو روکیں کبھی ہم سوال نہیں کرتے میری مائیں اور بہنیں یہ ہمارے تعلق سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہماری اولاد رات و دن پریشان ہوتی ہے دنیا میں گھومتی ہے کاروبار پہ توجہ دیتی ہے اور خوب محنت کرتی ہے اور ہمیں ہماری ضرورتوں کو پورا کرتی ہے نہ کبھی بیوی پوچھتی ہے اور نہ کبھی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا تُو نے نماز پڑھا کیا تُو نے اللہ کو خوش کرنے والا عمل کو ہی کیا کبھی نہیں پوچھیں گے بس ہماری دنیا بھی ضرورت پوری ہو جائے میری مائیں اور بہنیں اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی اپنے بچوں کو صحیح اللہ کا ڈر اور خوف نہیں دلایا یاد رکھیے اگر وہ دنیا میں بالغ ہونے کے بعد بڑے ہونے کے بعد ہم نے بچپن میں ان کی صحیح تعلیم ان کی تربیت نہیں کی اور ان کو نیک نہیں بنایا اللہ کا ڈر خوف تقویٰ و تعارض نہیں سکھایا اور وہ بڑے ہو کر کے نادانی اور گناہ اور معصیت کریں گے تو اس کا پہلا اولین سبب اس کے والدین بنیں گے اس کے والدین بنیں گے اور اس کے والدین کو پوچھا جائے گا کہ تم تم کو اولاد کی نعمت سے نوازا گیا اور تم نے اپنی دنیاوی تمام فائدوں کو ان سے حاصل کر لیا اور لیکن کبھی اس کی آخرت کے بارے میں کبھی تم نے سوال نہیں کیا اور کبھی نہیں پوچھا یہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا اس لیے ہماری ماں اور بہنیں اپنے اولاد سے یہ پوچھتے رہیں کہ بیٹا تم کیسے کما رہے ہو کہیں یہ رشوت کا تو پیسہ نہیں ہے یہ کہیں کسی کو دھوکہ دے کر کے تو پیسہ نہیں لیا گیا ہے اور کبھی کسی کو پریشان کر کے تو پیسہ نہیں لیا گیا ہے یہ ہم اپنی اولاد سے پوچھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارا فریضہ ہے لیکن ہم نے کبھی اس کے تعلق سے اپنے اولاد سے پوچھا نہیں ہر چیامت در گھسٹ جو آیا آیا اور ہماری دنیاوی ضرورت پوری ہو گئی بس ہمیں کمائے سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں تو عزیز ماں اور بہنیں ہمیں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا اللہ سبارک و تعالیٰ کہ ہم نے زندگی دی تھی اور ہم نے مال دیا تھا تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرش کیا یہ سوال ہوگا تو ہم اپنی اولاد کو اس کٹھیرے میں کھڑا کر دیں گے کہ غلط کمایا لیکن ہم کبھی اس کو تلقین نہیں کریں گے ہم کبھی اس کو قرآن کے سیکھنے کو نہیں سمجھائیں گے آج ہمارے بچے اور ہماری بہنیں اچھے سے اچھے دشیں تیار کر لیتی ہے اچھے سے اچھے ہنر ان کے پاس موجود ہیں ہماری اولادوں کے پاس اچھے سے اچھے ہنر ہیں لیکن اگر نہیں ہیں دنیاوی ایڈوکیشن ہے اگر نہیں ہے تو قرآن کی تعلیم نہیں ہے قرآن کے قوائد انہیں معلوم نہیں ہیں قرآن کے فضیلت انہیں نہیں معلوم کہ قرآن پڑھنے پر کیا ثواب ملتا ہے قرآن پڑھنے پر کیا ملتا ہے اور قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے کہاں وفت کرنا چاہیے اور کہاں ٹھہرنا چاہیے یہ ہمارے بچوں کو معلوم نہیں کیوں اس لیے کہ ہم نے کبھی تریریم نہیں دلائی کبھی بچہ ناغا ہو جائے تو ہم برابر فکر کریں گے کہ بچہ آج کمانے کو نہیں گیا آج بیٹا کمانے کو نہیں گیا برابر اس کی فکر ہے لیکن کبھی ہم نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ میرے بچے کو قرآن نہیں آتا ہے اگر وہ قرآن پڑھے گا اگر وہ نماز پڑھے گا تو میرے مرنے کے بعد یہ مجھے صدق جاریہ کا سواب ملے گا اور اس کے نیک آمال میں برابر کا مجھے حصہ ملتا رہے گا یہ کبھی ہم نے فکر نہیں کی یہ کبھی ہم نے سوچا نہیں لیکن یاد رکھئے وہی والدین اپنی اولاد کو سب کچھ دے دیئے اگرچہ دنیا نہیں دیا لیکن دین دیا دین کی سمجھ دی اللہ کا درخوف تقوی طارد دیا تو وہ اولاد کے لیے یہ والدین کے لیے یہ اولاد صدق جاریہ بنے گی اور صدق جاریہ کا سواب برابر ملتا رہے گا ہمارے مرنے کے بعد ہمارے قبر میں جانے کے بعد بھی ہمیں برابر سواب ملتا رہے گا اس لیے میری مائے اور بہرے ہم اپنے بچوں کی فکر کریں ان کو دینی تعلیم دیں ان کو دینی تعلیم سکھائیں اللہ کا درخوف دلائیں تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرمارے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کیا وہ لوگ جو دنیاوی تعلیم وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو قرآن کا علم نہیں رکھتے ہیں کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ قرآن کے علم حفظ قرآن کی فضیلت جو بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے وہ دس ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جو جہنم جن کے حق میں جہنم کا جو جہنم کے مستحق بن چکے ہوئے اور حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ایک آیت پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جائے گا تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں ایک عالم دین ہے علم کا رکھنے والا ہے قرآن کی معانی اور مطالب کو سمجھنے والا ہے قرآن کا علم ہے تو وہ اور جو علم نہیں رکھتا وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں اس لیے ہم علم کو سیکھیں دینی تعلیم کو سیکھیں جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے قانونوں نے ایک ذابطہ بنایا ہے کہ اس کے مطابق ہماری زندگی ہوگی تو درست ہوگی اگر اس سے ہٹ کر کے ہماری زندگی ہم گزاریں گے تو یہ گناہ کا باعث بنے گی اور اس کی گرفت ہوگی تو اس کا تعلق بھی علم سے ہے کہ اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے اس کا علم اس کا تعلق بھی علم سے ہے اگر ہم کو علم رہے گا اور ہم علم دیں گے علم سکھائیں گے علم سیکھیں گے اور اگر اس کا علم نہیں ہے تو پھر وہ انسان اور جو جانور ہے جو ایسے ہی اپنی زندگی گزر بسر کر رہا ہے ایسے ہی انسان اور حیوان کی زندگی بنے گی جبکہ قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت شریفہ اور سب میں پہلی وہی جبریل امی اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے ہیں پہلی وہی جو نازل ہوئی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق آج اسے چودہ سو ساڑے چودہ سو سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے علم کی اہمیت کو اور علم کی فضیلت کو بیان کیا اللہ کے نبی سے فرما رہے ہیں اقرأ اے نبی پڑھئے پڑھنے کا حکم دیا پڑھئے اپنے پاک رب کا نام لے کر کے آپ پڑھئے اقرأ بسم ربک اللذی خلق جس نے تمہیں پیدا کیا اس کا نام لے کر کے پڑھئے تو پتہ چلا سب میں پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ اقرأ سے علم سے تعلق رکھتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو اس دور میں شراب نوشی عام تھی ظلم زیادتی عام تھی اور بھی دیگر بہت سارے گناہ قتل و غارت گیری آپس میں دشمنیہ پیدا کرنا دشمنیہ رکھنا یہ ان کا شیوہ اور مجغلہ بن چکا تھا ہر قسم کی برائی اور بیماری عروج پر تھی ہر قسم کا گناہ اور نافرمانی عروج پر تھی اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو کسی ایک کام سے منع فرماتے یا سب کاموں سے کہ گناہ مت کرو اللہ کو ناراض مت کرو یہ حکم دیتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا اقرأ بسم ربک اللذی خلق اے نفی آپ پڑھئے پڑھیں گے تو کیا ہوگا خود بخود اخلاق آئیں گے آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا آپ کے پاس علم آئے گا اور علم کی برکت سے آپ شراب سے بچیں گے آپ کے پاس علم آئے گا تو آپ تطل و غارت گری سے بچیں گے ظلم زیادتی سے بچیں گے اس لیے پاک پر وردگار کے حکمت بالے گا اللہ تبارک و تعالی نے سب میں پہلا حکم ایسا دیا کہ وہ اگر آئے گا تو سارے گناہ اور سارے وہ غلط کام اور بیکار کام خود بخود انسان کی زندگی سے نکل جائیں گے ختم ہو جائے گے تو اس لیے علم جب آتا ہے تو علم کے بہت سارے فائدے ہم دنیا کے اندر محسوس کرتے ہیں کہ علم والا انسان باخلاق ہوتا ہے علم والا انسان واللہ کی رضا کی فکر کرتا ہے وہ گناہ اور نیکی میں فرق کرتا ہے اس لیے میرے ماں اور بہنیں ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائیں ہم اپنے بچوں کو پوچھیں کہ میرا بچہ مکتب کو جاتا ہے یا نہیں میرا بچہ حفظ کرتا ہے یا نہیں اس کو کوشش کرائے بہت سارے آج جنہوں نے قرآن کو پکڑا وہ کامیاب ہو گئے ابھی ہم گجرات گجرات کے اندر دیکھیں گے ہر گھر کے اندر ایک نائک حفظ قرآن آپ کو ملے گا اتنا اچھا ماحول آپ کو کہیں نہیں ملے گا اور ان احباب نے قرآن کو پکڑا تو قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی نوازا اور آخرت میں بھی نوازیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا عام آدمی گجرات کا بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو ان کی کاروبار ہیں لیکن وہ بچہ سب میں پہلے سات برس کا ہوتا ہے سب میں پہلے وہ لوگ پہلے حافظ قرآن بناتے ہیں بچے کو سب میں پہلے حافظ قرآن پھر عالم دین پھر اس کے بعد سب کچھ پڑھاتے لکھاتے ہیں لیکن آج ہمارے پاس مکتب کو جاتا کیا نہیں جاتا اس کی بھی فکر نہیں ہمارے علاقے میں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں وہ بچہ نہ صحیح سے پڑھتا ہے اور نہ صحیح سے جو ہے علم سیکھتا ہے اور نہ دنیا کمانے کو جانتا ہے کہ دنیا کیسے کمانا ہے دنیا کی ضرورتوں کو کیسے پوری کرنا ہے وہ نہیں جانتا پریشان رہتے ہیں وہ اپنی جوانی اور تقریباً بچپن کا حصہ ایسے ہی گزار دیتا ہے نہ حفظ کیا نہ اسکول گیا اسکول میں ڈمہ ہے اور پھر مدرسے میں ناغہ ہے مدرسے کی تعلیم نہیں اسکول کی بھی تعلیم نہیں اور پھر ایسے ہی ناغہ ناغہ کرتے ہوئے بازار کے اندر اور محلوں میں بس ایسے ہی گھومتے پھرتے رہیں گے اور ایسے ہی اپنے زندگی کے پندرہ سال سولہ سال جوانی کی یہ عمر کو ضائع کر دیں گے پھر اس کے بعد پریشان رہیں گے کیا کمانا ہے کیسے کمانا ہے تو ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایں اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں اپنے بچوں کے قرآن کی تعلیم کی فکر کریں اور خود اپنی قرآن کے سہیں پڑھنے کی فکر کریں جب ہم فکر سب میں پہلے ہم فکر کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود اپنے بچوں کی فکر بھی شروع ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ سب میں پہلے خود کو عامل بننا ہے عامل کرنے والا امام ابو حانیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صحابہ آئے ایک ماں آئی شکایت لے کر کے بیٹے کی بچے کی شکایت لے کر کے کہ میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا ہے تو امام ابو حانیفہ نے شکایت سنی اور کہا کہ کل آنا تو وہ ماں گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے کل آئی کہنے کے مطابق تو امام صاحب نے کہا اس کو نصیحت کی ماں کو اور بیٹے سے کہا کہ میٹھا چھوڑ دو میٹھا کم کرو تو بہرحال تو یہی بات اگر کہنی تھی ماں کہہ رہی ہے تو وہ پہلے بھی کہہ دے یہ نصیحت پہلے بھی کر دیتے تو امام صاحب ماں پوچھی کہ یہ بات آپ کل بھی بتا سکتے تھے میں تو اتنا لمبا سفر کر کے آئی اور گئی پھر آج اور آئی تو امام صاحب کہنے لگے کہ میں بھی میٹھا بہت کھاتا تھا اس لئے میں سب میں پہلے میٹھے کو چھوڑا پھر اس کے بعد جو ہے بچے کو میٹھا چھوڑنے کی نصیحت کی تو سب میں پہلے خود عامل کریں گے سب میں پہلے خود عامل بنیں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی بتلے گا اور ہمارے بچے جو ہے قرآن کو سیکھنے والے ننے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کا قرآن صحیح ہونا چاہیے کتنا رمضان حسین لگے گا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سات برس آٹھ برس کے بچے قرآن کو پڑھتے ہاتھ میں قرآن لیں گے اور قرآن کو پڑھیں گے اور صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو کیسا ماحول رہے گا گھر کا بچہ گھر کا بڑا اور گھر کا بڑا سب کے ہاتھوں میں قرآن ہے قرآن ہے قرآن کی تلاوت ہے تو کیسا ماحول لگے گا ماشاءاللہ اور رمضان کیسے گزرے گا وہ تو اس لئے عزیز ماں اور بہنیں ہم خود اپنے پہلے قرآن کی تعلیم کی فکر کریں قرآن کو سیکھیں قرآن کے قواعد کو درست کریں ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ہماری عمر ہو گئی ہم کو کیا قرآن پڑھنا ہے کیا قرآن سیکھنا ہے یہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ خیال بسا ہوا ہے جبکہ یہ خیال ختم کر دینا چاہیے صحابہ اکرام کے درمیان جب قرآن نازل ہوا تھا تو کسی کی عمر پچاس سال تھی کسی کی ساٹھ سال تھی کسی کی دس سال تھی کسی کی تیس سال تھی تو کیا وہ صحابہ اکرام قرآن کو سیکھنے اور قرآن کی تعلیم کو سیکھنے سے کہ آپ کو بچائے کہ میں تو بڑا ہوں میں قرآن کو کیسے سیکھوں نہیں بلکہ وہ سبھی نے قرآن کو سیکھا قرآن کو پڑھا تو اس کے لئے میری مائیں اور بہنیں ہم جو ہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں ہم یہ نہ سمجھے ہرگز کہ یہ میرا وقت نہیں قرآن کو سیکھنے کا قرآن کو پڑھنے کا یہ میرا وقت نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم جو ہے ہر وقت قرآن کو سیکھ سکتے ہیں قرآن کو حاصل کر سکتے ہیں قرآن کے علم کو حاصل کر سکتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور ہم نے اگر قرآن کو نہیں پڑھا قرآن کی تعلیم نہیں کی قرآن کی تلاوت نہیں کی تو کل قرآن کریم بجائے شفاعت کا ذریعہ بننے کے تو وہ خود جو ہے ہمارے تعلق سے سوال کرے گا اے بارِ الہا یہ کلام تیرا ان کے پاس تھا لیکن انہوں نے سال ہا سال کبھی قرآن مجید کو نہیں کھولا قرآن کو سیکھنے کی فکر نہیں کی قرآن کی تلاوت نہیں کی لہذا اس کو معاف نہ کرنا تو اس کے لئے میری ماں اور بہنیں ہم خود بھی قرآن کو سیکھیں اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں اور اپنے بچوں کو دین کی سمجھ دیں ہم بڑے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں ان کی تعلیم کے فکر کریں وہ اولاد جو نیک بنتی ہے نیک کام کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود و خود ان کے نیک کاموں کی برکت سے سواب انہیں مرنے کے بعد بھی عطا فرماتے ہیں صدقِ جاریہ کے طور پر خود بخود سواب ملتا رہتا ہے اس لئے ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں دین کی تعلیم سکھائیں انشاءاللہ دین کی تعلیم سے وہ حلال کمائیں گے بھی پھر وہ دین کی تعلیم سے بڑوں کا احترام بھی کرے گی اور وہ دین کی تعلیم سے بہت سارے خوبیاں ان کے اندر پیدا ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے کہ حق تعالی شانہو ہم تمام کو جو ہے صحیح معنی میں قرآن کو سیکھنے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ چند باتیں گزارشات میرے ذہن میں تھی اور یہ پیغام بھی چونکہ علم آئے گا تو انشاءاللہ بہت ساری برائیاں خود بخود نکل جائے گی اس لئے ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں اب بڑے جو بچے ہیں مثلاً عمر زیادہ ہے بھی سال کے اوپر ہیں اب وہ مدرسہ بھی جا سکتے ہیں لیکن اب اگر تھوڑا سا سیکھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں تو ان کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو چار مہینے کے لئے جماعت میں نکالا جائے چار مہینے کے لئے پہلی فرصت میں چار مہینے کے لئے انشاءاللہ وہ چار مہینے کے لئے جماعت میں نکلیں گے انشاءاللہ ان کا قرآن سہی ہوگا ان کی نماز سہی ہوگی پھر ان کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوگا نیک لوگوں سے محبت پیدا ہوگی وہ نیک لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے اور وہ نیک لوگوں کی قدر کریں گے یہ سب کریں گے کب وہ کچھ سیکھیں گے اور وہ کچھ حاصل کریں گے ہم انہیں کچھ دیں گے تو وہ کچھ کریں گے ہم دیں گے ہی نہیں کچھ تو وہ اور ان سے امید لگائیں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے اپنے بچوں کو جو ہے جماعت میں بھیجیں یہ آسان طریقہ ہے قرآن کی تعلیم قرآن کا علم اور نماز روزہ حلال حرام کی پہچان پوچھ پوچھ کر کے وہ زندگے گزاریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا تو اس لیے یہ ایک ترکیب ہے ہم بڑی خواتین ہیں تو آپ آ سکتی ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہفتے میں ایک دفعہ ہم نے نظام بنایا ہے جمعیرات کے دن اصلاحی مجلس کا کہ اس دن جو ہے ہر مہینے ہر جمعیرات کو دو بجے سے لے کر کے تین چار بجے تک ان نظام بنائے ہیں مدرسے کے اندر کہ یہاں پر اصلاحی مجلس ہوگی ہفتے میں ایک دفعہ بیان ہوگا اور انشاءاللہ اسے بڑا فائدہ ہوگا تعلیم ہوگی اور بیان ہوگا تو بڑا فائدہ ہوگا تو اس لیے ہم جو ہے ایسے مجالس سے جھڑے اس کے علاوہ بھی رمضان کے علاوہ بھی ہم جو ہے مہینے میں ہر جمعیرات کو تین بجے سے لے کر کے چار بجے تک ہم آنے کو ضروری سمجھیں پہنچیں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا جیسا آج ہم فائدہ محسوس کر رہے ہیں اگر سنیں گے اور صحیح سن کر عامل کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہی اس لیے کہ قرآن ہیں قرآن کی تعلیم اور احادیث کا پیغام آپ کے حوالے کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا تو اس لیے اپنے بچوں کو بھی نکالیں اور ہم خود بھی ہفتے میں ایک دن جمعیرات کو ہر جمعیرات کو اسلاحی مجلس میں شریک ہو شرکت کریں اور اس کے علاوہ جو ہے دو مہینے تین مہینے وقت نکالیں ہم آئے مدرسے کے اندر نورانی قائدے کو سیکھیں اپنے حروف کی ادائیگی کو سہی کریں اور زبرزیر کو سمجھیں اور دیگر قواعد کو سیکھیں انشاءاللہ قرآن بہت آسان ہے اگر ہم قرآن کو سیکھنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ بہت جلد آپ قرآن سیکھیں گے تو اس لیے جو ہے آپ اس کے علاوہ آپ اس طرح سے مدرسے کے اندر وقت دیں اپنے بچیوں کو بھیجیں قرآن درست کرائیں قرآن درست کرانے کی فکر کریں انشاءاللہ قرآن درست ہوگا تو خود بخود دیکھئے ماحول تو اتنا خراب اور ماحول اتنا بگڑ رہا ہے ہم جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور قیامت سے پہلے پہلے یہ سب کچھ ہونے والا ہے لیکن ہمیں یہ دنیا سب کچھ بے حیائی کے کاموں کو بے حیائی کے وہ کام وہ سب کچھ انجام دے گی دنیا لیکن ہمیں اس سے بچنا ہے ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے ہم بے حیائی کا ذریعہ نہیں بنیں گے ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے یہ دنیا تو جائے گی جانے دو لیکن ہم اور ہماری آخرت ہم بنائیں گے اس لیے برے کاموں سے بچانا ہے اپنے اولاد کو اس کے لیے